تو بنیادی چیز عبید اکرم صاحب ذل ہے اگر نہیں لانگی ہے تو پھر بلوچستان ان کے حوالے کر دیں ہم جیسے جو پیٹیوٹ لوگ ہوں گے پاکستان کے کونے کونے میں ہم بیاری بن کے کہیں رہ لیں گے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل ہی ایسے چھوڑ دیں کہ نہ ان کا کوئی پرسان حال ہو اول جب وہ مارے حملہ کیا ہے یہ حملہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا ایک آپ اسے نہیں کہہ سکتے بڑے پیمانے پر شہادتوں کی تلات ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بلوچستان کے اندر پاک فوج پر بلوچ دشمنوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے دس سے زائد پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں چار سے زیادہ جوان لا پتہ ہیں اور کئی زخمی بھی ہیں پچاس سے زائد دہشت گردوں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ نے سٹارٹنگ میں ایک کلپ دیکھی جس میں بلوچستان کے فارمر سی ایم بول رہے ہیں کہ آپ سے اگر بلوچستان نہیں سامل رہا ہے تو بھائی آجات کر دو چھوڑ دو سیدھا سیدھا پاکستان آرمی کو مطلب یہ اشارہ تھا آپ کو پتہ ہوگا کل پاکستان آرمی پر بہت بڑا حملہ ہوا تھا چلیے دوستو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کو انتیم بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلیز شنل کو سبسکرائب کریے گا بلوچستان کے اندر پاک فوج پر بلوچ دشمنوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے دس سے زائد پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں چار سے زیادہ جوان لا پتہ ہیں اور کئی زخمی بھی ہیں پچاس سے زائد بلوچ دشمن دشتگردوں کی جانب سے پاک فوج پر حملہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ چائنہ کو دھمکی لگائی گئی ہے کہ تمہاری انویسٹمنٹ ہم تباہ کر دیں گے جو تم سی پیپ کی شکل میں بلوچستان کے اندر کر رہے ہو جس حال میں شیف زائد رہی یار خان میں پڑے ہوئے ہیں وہ بتانے کے قابل نہیں ہیں رشدگردی کے واقعات جب ہوتے ہیں ان کو ائر لفٹ کیا جاتا ہے جیسے آپ نے خود کا ان کو آر خان میں ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں بلکل خاموشی ہے اور ایسا مجھے محصوف ہوتا ہے کہ آئیسولیشن ہے اور یہ جو بچے ہیں دھرتی کے یہ دھرتی کے قربان ہوتے جا رہے ہیں اب جو آج میرا کزن شہید ہے اس کا بڑا بھائی آلیڈی شہید تھا تو اب مجھے بتائیں کہ اس بڑے والدین کے کیا گزر رہی ہوگی لیکن مجھے جو دکھ ہے وہ یہ کہ ریاست یا حکومت جن خصوص حکومت ہیں حکومت کیوں اتنی خاموش ہے حکومت نے کیوں ان دہشتگردوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے برینڈک بکٹی اور اس کے جتے جو ہیں وہ دیرہ بکٹی کے علاقوں میں سرعام حبیب اکرم صاحب دندناتے پھر رہے ہیں ہتیاروں کے ساتھ چھ ہزار روپے سیکس جو ہیں وہ ٹیکس لے رہے ہیں ہر میرک کپل پہ اور اس کے علاوہ زمینوں پہ اس کے علاوہ کرکاری ملازمین پہ بھتہ خوری قتل و غارت دو مہینے پہلے میرے دو بندے شہید کیے آج چار بندے شہید ہوئے آٹھ زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں اسپتال میں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو کوئی فکر ہے کہ ان کی کوئی رٹ سٹیبیش کرنی ہے بکٹی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں اس رائے کا حامل ہوں کہ دہشتگرد سے مذاکرات نہیں ہو سکتے لیکن ہماری ریاستی پالیسی ٹی ٹی پی کے ساتھ پہلے مذاکرات کی چل پڑی پھر وہ رک گئی اور جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں یا دہشتگرد ہیں ان کے ساتھ تو کبھی بھی یا خود کو جو بلوچ بلوچ کہہ کے اور ٹیررزم کرتے ہیں یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ جو مذاکرات کی پالیسی ہے وہ تو اب تک کامیاب نہیں ہوئی کوئی فروٹس اس کے ہمارے سامنے نہیں آئے تو یہ جو کنفیوزن ہے سٹیٹ پالیسی میں کہیں یہ تو نہیں ہے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ دیکھیں بلکل آپ نے ٹھیک ریڈیفائی کیا ہے آپ پاکستان کے کونٹیکسٹ میں کوئی بھی وائلنس دیکھ لیں گے کسی بھی وائلنس کا ڈائلوگ کے کوئی اچھے نتائق نہیں آیا ہے ماضی میں پہلے ہم نے کچھ کچھ سوات کے ساتھ ڈائلوگ کیے ہمارے افسروں کے سر جو تھے وہ کٹھے ہوئے ہمیں تحفے میں ملے پھر ہم نے وزیرستان میں ڈائلوگ کیے وہاں پر ہمارے آفیسرز کے ساتھ ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا ہمارے بچوں کو پشاور میں شہید کیا گیا پھر بلوچ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تاریخی طور پر ریاست پاکستان میں پہلے دن سے ان کے تک بار بار مذاکرات کیے اور بار بار مذاکرات کے نتیجے میں معصوم لوگوں کا قتل و غارت ہوا ہے یہ جو مذاکرات والا فورمولا ہے یہ پاکستان کے کونٹیکس میں بلوچستان کے کونٹیکس میں ایک فیل پالیسی ہے ایک فیل پالیسی تھی اور ایک فیل پالیسی ہو گی دیکھیں آپ مذاکرات کریں دہشتگرد کو پیک کھلی چھوٹی آپ مذاکرات کے آر میں اپنی ایفٹی کے پوسے ختم کر رہے ہیں آپ مذاکرات کے آر میں اور ملائن کر رہے ہیں دیکھیں اس ایسیزنسی کو کاؤنٹر کس نے کر رہا ہے فرنٹیر کور میں اور فرنٹیر کور کو بدکسمتی کے ساتھ جو دہشتگردی کی جنگ میں بلوچستان کے کونٹیکس میں صفحہ اول تھی اس کو تو آپ نے پیچھے اٹھا دیا کیونکہ وہ انسرجنس کو کاؤنٹر کر رہی تھی اور آپ ایک سوشل میڈیا کے پیشر میں اور یہ جو سو کالڈ ہمارے انٹلیکچولز ہیں ان کے پیشر میں اور یہ تو کنفیجن کی آپ میں بات تھی یہ بڑی خوبصورت بات ہے میں اپنا آرگومنٹ کنکلوڈ کر رہا ہوں دیکھیں یہ جو مذہب کے نام پر دہشتگردی ہے یہاں پر پاکستان میں اگر ہنڈیٹ پرسن نہیں تو اٹلیس سیونٹی ایٹی پرسن یہ کنفنسز پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ تیروریس ہیں لیکن ادھر جو کامپرسٹی کے نام پر وائلنٹ ہے یہ ہم کنفیجن ہیں ہم ان کو ناراج بلوچ کہتے ہیں دیکھیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ جو وائلنٹ ہے اس کو ہم اسرہ ٹی ٹی نہیں کریں ہمارا میڈیا کنفیجن ہے ہمارا پارلیمنٹ کنفیجن ہے ہماری سکیورٹی اسٹیبشمنٹ کنفیجن ہے یہ جنگ لڑنی ہوگی اور جنگ لڑنے کے لیے سب سے بنیادی چیز اگر نہیں لڑنی ہے تو پھر بلوچستان ان کے حوالے کر دیں ہم جیسے جو پیٹیوٹ لوگ ہوں گے پاکستان کے کونے کونے میں ہم بیاری بن کے کہیں رہ لیں گے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل ایسے چھوڑ دیں کہ نہ ان کا کوئی پرسانے حال ہو اول جب وہ مارے جائیں تب ہی ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو زخمی ہو تب ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو سٹیٹ کی جو سکیریٹی اپریٹس ہے وہ اپریٹس مسنگ ہے وہ بلوچستان میں اب نظر یاری سب سے بڑا نیریٹیو ہے وہ نیریٹیو ہم پولیٹیشنز میں بلوچستان کا چلانا ہے ہمارے منسٹرز میں چلانا ہے ہماری کیپینٹ میں چلانا ہے وہ بھی آپ کو بلوچستان کے کونٹس میں مسنگ نظر آتی ہے جتنا بڑا واقعہ ہو جائے ہمیں کہیں کوئی بلوچستان سے نظر نہیں آتا کہ وہ اس واقعے کو آن کرے اپنے لوگوں کو آن کرے اور لوگوں کو جی جو پوسٹ منیجمنٹ ہوتی ہے انسیدنسی اس کو منیج کرے انپورچنیٹلی ہم ہر پرانگ سے مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن اس وقت بلوچستان میں جو دہشت گرد ہیں ان کو ہم نے کھلی چھوٹ دیئے اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے پچھلے دنوں کچھ ایک یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے یا سو کالڈ کانفیڈنس بیلنگ میئرز کے لیے کچھ چیک پوسٹیں ختم کی تو اس کی وجہ سے بھی ہماری سیکیورٹی میں کمزوری واقعہ ہو گئی کیسا ہوا ہے دیکھیں میں دیرابکٹی کے کونٹیکس میں آپ کو بتاؤں ہنڈرڈ پرسن ہنڈرڈ پرسن ٹو ہنڈرڈ پرسن یہ جو آج لوگوں کی کلنگز ہوئی ہیں یا ایسی کی پوسٹ ہٹانے کی وجہ سے ہوئی ہیں اگر آج ٹوینٹیئر کور کی پوسٹیں رہتی دیکھیں اگر پوسٹوں سے کسی کو پرابلم ہے اگر وہ کسی عام آدمی کو تنگ کرتے ہیں گزرتے ہوئے تو اس کی منیجمنٹ ٹھیک کریں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کی اس کو ختم کر دیں یہ کہاں کا وائز نیس ہے یہ سپیٹل ہے جی یہ سپیٹل ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں بات شاید درست ہو کہ سیکیورٹی بینجمنٹ کے اندر کچھ ایمپروفمنٹس ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کے اوپر پچھلے کچھ عرصے کے در کس طرح کا ہیومن رائٹس آرگنیزیشنز اور ہماری ڈومیسٹک آرگنیزیشنز سے پریشر پڑا کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور اس کا کچھ انٹرنیشنل ایمپیکٹ بھی ہے میں آپ سے ذرا تھوڑا سیسے آگے کی بات پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے پاکستان کا یہ ناریٹیف کچھ عرصے سے رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس میں بھی کراس بورڈر ایلمنٹس انوالوڈ ہیں جس وجہ سے ہم نے بار لگائی جس وجہ سے افغانستان کے اندر چینج ہوئی سیچویشن تو اس کی وجہ سے کچھ امید ہے یا امید تھی اور امید رہے گی کہ شاید کراس بورڈر ایلمنٹس جو بلوچستان کے اندر انفلٹریٹ کرتے تھے وہ اب نہیں ہوں گے آپ ہوم منسٹر بھی رہے ہیں بلوچستان کے اندر آپ کے خیال میں ان اناثر میں سے کتنے ہوم گرون ہیں ہوم ریزیڈنٹ اور کتنے ابھی بھی اکراس بورڈر یہ دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی تھی بلوچستان میں جو پاکستان آرمی پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے جس میں پاکستان آرمی کے مطلب دس سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں مجھے لگتا ہے اس سے بہت زیادہ لوگ مارے گئے ہوں گے اور بہت سارے لوگ لا پتہ ہیں تو یہ پاکستان آرمی نے ایسا کلیم کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دس سے تو بہت زیادہ مارے گئے اگر پاکستان میڈیا کلیم کر رہی گی دس تو وہ دیفنیٹلی نمبر بہت بڑا ہے اور بہت سارے لا پتہ ہیں تو ان کو بھی آپ سمجھو ختم ہی سمجھو تو یہ بولا گیا ہے کہ پچاس سے زیادہ جو بلوچستان میں فریڈم فائٹر تھے انہوں نے اڈیک کیا پاکستان آرمی کی چوکیوں پر اور یہ حملہ ہوا اور یہ کافی بھیانک تھا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا اور بلوچستان میں ایسا ماحول رہتا ہے کہ وہاں بار پوچھ 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 کر مارا جاتا ہے کہ اگر کوئی پنجابی نکلا تو اس کو ترانتھی مار دیا جاتا ہے پنجابی اندہ سیلز پاکستان میں جو پنجاب سے رہنے والا ہے پنجابی سپیکنگ اس کو مار دیا جاتا ہے پاکستان میں بلوچستان میں ایسا سین ہے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا بات کر رہے تھے یہ لوگ تو گئیز آپ کو بتا دوں بلوچستان کا مدہ کافی پرانا ہے 11 اگست 1947 کو بلوچستان آجاد ہو گیا تھا اس کے بعد آپ کو بتا ہوگا 15 اگست کو بھارت پاکستان دونوں آجاد ہوئے تھے حالانکہ پاکستان 14 کو سیلیبریٹ کرتا ہے یہ بھی ایک میسٹری ہے دو جو ان کے انڈیپینڈنس جے تھے 1948-1949 اس کو انہوں نے 15 اگست کو ہی سیلیبریٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد سے انہوں نے اپنا خود ایک دن پہلے ڈیسائیڈ کر لیے کہ ہم ایک دن پہلے آجاد ہوئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو اپنا انڈیپینڈنس جے تھے تک بھی مطلب ساتھ میں سیلیبریٹ نہیں کر سکتے تو اب ان لوگوں کے حال ایسے ہی ہونے جواردستین انہوں نے کبجہ کیا ہوا ہے ملوچستان پر تو آپ کو کیا رکھتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے آپ پریس کومنٹ پر میرائے دیں چین کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں